پشاور دلمی اور کراچی گنس کے درمین کھلے جانے والا میچ بہت زیادہ سنسنی خیس رہا یہ پی ایس ایل کا 29 میچ تھا اور اس میچ کے اندر پشاور دلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 147 انس کا چھوٹا ٹارگٹ بنایا چھے وٹوں کے نقصان پر بابر آدم آج بھی 51 رنز بنانے میں کامیاب رہے ایک اور 51 انہوں نے جوڑی اپنے کریئر کے اندر 46 بالز کے اوپر میں بتا دوں ہم لوگوں دوستو یہاں پہ وکٹ جو تھی بہت زیادہ ہارٹ تھی بیٹسمن کے لئے پر یہاں پہ بابر آدم نے پروف کیا اور رومن پال نے بنائے ان کے ساتھ 30 رنز 18 بالز کے اوپر اور سائم ایوب 19 رنز بنا پائے اور حارس نے بنائے 13 رن اور یہاں پہ کراچی کنگس کی جانب سے عرفات منحاس نے ایک وکٹ آسل کری 11 رنز دیئے 4 آور کے اندر سب سے شاندار بالنگ کرائی حسن علی نے ایک وکٹ آسل کری 26 رنز دیئے اور 3 آور کروائے اور دوستو یہاں پہ زاہد نے بالنگ کرائی 4 آور میں 14 رن ایک وکٹ اور سائم ایوب نے بھی اچھی بالنگ کرائی ایک وکٹ آسل کری 37 آور چار آور کے اندر پر یہاں پہ کراچی کنگس سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹارگٹ چیس نہیں کر پائی اور دو رن سے اس میچ کو لوس کر دی گئی یہ ٹیم سیفرڈ نے بنائے ہیں 41 رنز 30 بالز کے اوپر اور ارفان خان نیازی جو کہ سب سے کامیاب بیٹسمن رہے ہیں کراچی کنگس کے انہوں نے بنائے 39 رنز 26 بالز کے اوپر اور یہ نوٹ آؤٹ رہے ہیں اور یہ پچھلے میچ میں بھی پلئر آف دی میچ ہوئے تھے اور یہ بہت ہی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے شویب ملک آج اچھی بیٹنگ نہ کر پائے 22 رنز کے اوپر 25 بالز کے اوپر آؤٹ ہو گئے جان ونز جو کہ اوپنا راتے ہیں انہوں نے 21 رنز سکور کیے نوینو الحق نے دو وگٹ حاصل کیے 22 رن دے کے پھر یہاں پہ بات کرنے ورڈ نے سب سے اچھی بالنگ کری ہے ایک وگٹ حاصل کیے اور 24 رن دی ہے آمیر جمال نے آخری اوپر میں پورا میچ نکال دیا پر وہ بالنگ اندر رہنگے پڑے تھے چار اوپر میں 38 رن دی ہے ایک وگٹ حاصل کری ہے انہوں نے پر یہاں پہ فل آل راؤنڈر پرفرمس چل رہی ہے اور اگر بات کی جائے پوائنٹس ٹیبل کی تو اس ٹیم ٹاپ پہ آگئی ہے پشاور ظلمی جس نے دس میچ کھیلے ہیں تیرہ پوائنٹس ہیں اور سیکنڈ پہ آگئی ہے ملتان سلطان جنہوں نے نو میچ کھیلے ہیں اور ان کے بارہ پوائنٹ ہیں یعنی کہ ملتان سلطان کا ایک میچ ابھی باقی ہے کوئٹا سے جو کہ کل ہوگا اور یقین ہے اگر ملتان یہ تین میچ جیت گئی تو یہ دوبارہ سے نمبر ون پہ آ جائیں گے اور پشاور ظلمی سیکنڈ پہ آ جائے گی اور یہاں پہ اسلام آباد یونیٹڈ جو انہوں کے ٹین پوائنٹ ہیں اور ٹین میچ اس کے بعد ٹین میچ اس کے بعد ٹین پوائنٹ ہیں کوئٹا گلی ایڈیٹرز کے نو میچ کے بعد ٹین پوائنٹ ہیں اور کراچی کنگز آؤٹ ہو چکا ہے اس ٹونرمنٹ سے آٹ پوائنٹ ہے اور لاہور کلندر کے صرف ایک ہی پوائنٹ ہے یہ کچھ صورتحال ہے پی ایسل کی دوستوں اگر اسی طریقے سے پی ایسل سے ریلیٹڈ اور کرکٹ سے ریلیٹڈ نیوز ریویوز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن کو بریس کر لیں کیونکہ میں ایسے ہی ویڈیوز بناتے رہتا ہوں ملتا ہوں کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائے